ویہاری ڈی ایشکو ہسپتال کے ایم ایس کے خلاف درجہ چہاروں ملازمین کی ہرطال کی گئی جب تک ایم ایس کا تبادلہ نہیں کیا جاتا احتجاج جاری رہے گا ایسا کہنا ملازمین کا ہمارے مطالبات نام آنے گئے تو احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیں گے اس پارے سے مزید چال لیتے ہیں حافظ سالے سے حافظ سالے آگاہ کیجئے گا ڈی ایشکو ہسپتال کے ایم ایس کے خلاف درجہ چہاروں کے ملازمین کی ہرطال جاری ہے جبکہ ہرطالی ملازمین کے یہی کہنا تھا کہ جب تک ایم ایس کا تبادلہ نہیں کیا جب تک جو ہے وہ احتجاج جو ہے وہ جاری رہے گا جبکہ سیو ہیلتھ کی بجرد پر ان کے رسیح ہی کہا گیا کہ تمام کے تمام معاملات اس کو جو ہے وہ باری بی سے دیکھے جا رہے ہیں دیکھٹی کمیشنر الفان علی کارکیہ کی طرف سے بقیادہ طور پر اس پہ انکوائری کمیٹی بنا دی گی یہ جو چندین کے اندر جو ہے اسے تمام معاملات کو جو ہے وہ مکمل طور پر دیکھ لے گی اور اس کی ریپورٹ جو ہے وہ پیش کرے گی جبکہ ایم ایس کی طرف سے ایم ایس کی طرف سے جب اس کا موقف لیا گیا تو ان کی طرف سے بھی یہی کہنا تھا کہ چند شرپسند اناثر ہیں جنہیں کام کرنے کی حدد ہے تو وہ کام نہیں کرتے تو وہ دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر جو ہے اتجاج کرتے جس کی وجہ سے تمام اکسال کا عملہ جو ہے وہ زبزب کا شکار ہے تبکہ اکسال کے صفائی کے حوالے سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک میزی کومپلیکٹ بغیدہ طور پنجاب گورنمنٹ کی اس کا ٹھیکہ دیا گیا تاکہ معاملات جو ہے وہ خوش حسنوبی سے چلتے رہے ہیں ایم ایس کی طرف سے یہ بھی یقین دیانتی کرائی گے کہ میری کس کی طرف سے ایسا نہ تو رویہ سے یہ اتجاج پر چلے جاتے ہیں اتجاج پر چلے جاتے ہیں بہت شکیہ حافظ صالح ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا